آپ نے عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین کا جنازہ پڑھا ہے قرآن نے فرمایا وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ حَدٍ مِّهُمَّاتِ عَبَدًا وَلَا تَكُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ان کے قبروں پر کھڑے نہ ہونا اسی قبر کو کہا محمد رسول اللہ اسی قبر پر آپ آ کر کے کھڑے ہو گئے تھے اسی سے آپ کو منع کیا گیا اس لئے میرے بہجان اس قبر سے انکار کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ یہاں پر کوئی عذاب نہیں ہو رہا میں ارز کر رہا ہوں اجمع امت کے خلافے حدیث متواتر کے خلافے صحابہ سے لے کر تاہلہ یومین حاضر ہر مسئلہ کے اندر ہر مذہب کے اندر اور ہر بات کے اندر اختلاف ضرور ہوتا ہے ضرور اختلاف ہوتا ہے اب آپ کہیں گے کہ جی اجمع ٹوٹ گیا اجمع امت نہیں ہے اس لئے کہ غیر مکلدین نہیں مانتے لہذا اجمع امت نہیں نہیں ایسا اگر آپ کہیں گے تو پھر کسی بات کے اندر بھی اجمع غیر مکلدین کے حیثیت ہے کیا پوری دنیا یا شافیہ یا مالکیہ یا حنوہ بلہ یا حنفیہ اچھا آپ کو آسان سی بات بتاتا ہوں اور باتیں تو چھوڑو غیر مکلدین سے یہ پوچھو آج تک کہ آپ کے حدیث کی کونسی کتاب ہے کچھ بھی نہیں تفسیر کے معتبر آپ کی تفسیر کونسی کتاب ہے کچھ بھی نہیں اصول حدیث میں کونسی کتاب ہے کچھ بھی نہیں خدا کے بندوں یہ گیارویں بارویں صدی کے پیداوار ہے یہ ابھی پیدا ہو گئے ان کا کچھ بھی اعتبار نہیں ہوگا اب آپ مجھے یہ بتا دے کہ اس پورے مجمع کے اندر اگر لوگ یوں سمجھے کہ میرے بات کو سمجھ رہے مان رہے اور دو آدمی اس قسم کے آگئے وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم تو مانتے نہیں ہے تو اجمع تو ہو گیا آپ نے میری بات مان لی اب ان دو کو جن کی حیثیت نمک کی حیثیت ہے ہاتھے میں ان کو کون تسلیم کرے گا غیر مکلدین کی یہی حیثیت ہے آج کے پیداوار ہے میں ارز کراؤں کہ یہ اجمعی اقائد ہے اور ان پر اتفاق ہو چکا ہے اجمعی مسائل کو چھیڑنا ان میں اختلاف کر لینا یہ قطعن اجازت نہیں ہے اور اس میں یہ ہے کہ جو آدمی اجمعی مسائل میں ٹانگڑانے کی کوشش کرتا ہے اس کا واحد علاج یہ ہے آغا خان اسپتال میں داخل ہے لے لے اس کے لیے دماغ کا علاج کرا دو یا یہ ہے کہ لیاقت اسپتال میں اس کے لیے اس کو نفسیاتی ڈاکٹروں کو دکھا دو ذہنی یہ ہے کہ جو علاج کرتے ان کو بتا دو کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا یہاں لکھا کسی نے اللہ پاک کو خدا کہنا شرک ہے خدا کوئی نام نہیں ہے یہ سوال دیا میرے بھائی جان خدا اللہ کا ترجمہ ہے خدا اللہ کا ترجمہ ہے خدا کا معنی خد آئندہ آپ یہ بتا دو کہ اللہ کو کسی نے لائے یا خد آیا ہوا ہے یہ اس صورت مولانا فرما رہے ہیں کہ لفظ اللہ کا ترجمہ کیسے ہوگا یہ اس صورت میں جبکہ اس کو مشتق قرار دیا جاء آپ لوگوں کے مشتق جامد کو کیا سمجھیں گے لفظ اللہ کو جب مشتق قرار دیا جائے تو اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور جب جامد قرار دیا جائے تو ترجمہ نہیں کیا جائے گا میں جو ترجمہ کر رہا ہوں وہ اشتقاقت کے بنیاد پر کر رہا ہوں اللہ کا معنی ہی ہے خود بخود آنے والا یا اللہ کا معنی ہو عالم لذات الواجب الوجود واجب الوجود کا معنی یہ ہوتا ہے لذات ہی بذات ہی لنفس ہی بنفس ہی لعین ہی بعین ہی خود بخود آیا ہو اس کو کسی نے نہیں لیا اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ آجائے هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطر یہی اللہ ہے خدا اسی کا ترجمہ ہے خدا فارسی میں خدا کا معنی خود آئندہ خود آیا ہوا ہے جس کو وجود اپنے ذات ہی سے حاصل ہے وجود کسی کا مستعار نہیں ہے کسی سے حاصل کردہ نہیں ہے یہ لفظ اللہ کا ترجمہ ہے اور کچھ نہیں آپ مجھے بتا دو رحیم کا کیا معنی ہے مولانا ابراہیم کیا ہے کام پہ مولانا ابراہیم دے لو اپنی کتاب کشف المغالطہ صفحہ نمبر میں اس گڑے کا نام نہیں جہان جیسے دخواہ کی مدفون کرتے خاک میں ڈالتے ہیں جہان تک زندہ لوگوں کے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں اس گڑے کو براہ نام یا بطور مجاز قبر کہتے ہیں حقیقی قبر یہ نہیں ہے حقیقی قبر عالم برزخ ہے دماغ ہی خراب ہے یہی تو مسئلہ میں نے عرض گیا نہ برزخ کو وہ سمجھے نہ آپ لوگ سمجھے مسئلہ یہی ہے ہمارے جن اکابرین نے قبر کا انکار کیا ہے وہ قبر کا انکار نہیں کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر صرف اسی میں منحصر ہو مردے یہیں بردفن ہو جیکھو جیسے قرآن میں آیا فیہا تحیون اسی زمین میں تم زندگی گزاروگے وفیہا تموتون اسی میں تم مروگے ومنہا تخرجون اسی سے تم نکل جاؤگے اب یک آدمی کہیں کہ جی ایک زیان و لگ تو اس اوپر چلا گیا وہی پر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوگے وہ یہاں فیہا تحیون نہیں ہوا فیہا تموتون یہاں نہیں مرا بلکہ فیضہ میں مرا آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں یعنی یہ بھی آپ کے سمجھ میں نہیں ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جن ہمارے اکافرین نے یہ کہا کہ قبر یہ قبر نہیں یہ قبر کے انکار نہیں کر رہے ہیں بلکہ کہہ رہے ہیں کہ قبر اسی میں منحصر نہیں ہے کہ صرف اسی میں دفن کیا جائیں اور آدمی سے یوں سمجھئے کہ اس کے علاوہ جو سمندروں میں غرق ہو رہے ہیں جانور جن کو یہ ہے کہ کھا رہے ہیں یا جن کو جلا رہے ہیں ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا بلکہ قبر اس سے ہٹ کر کے یوں سمجھئے کہ وہ برزخ میں وہ بھی صورت اس میں داخل ہے بقی ہے کہ اس قبر کے قبریت سے انکار کریں ایسی کوئی صورت نہیں یہ کہہ رہے کہ وہ کونسی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے مردوں کو کیا ہے مردوں کو ناف اور عورتوں کو سینہ پر ہاتھ باندھنے کا حکم دیا ہے حدیث ہے بھئی مستدر کے حاکم کی بھی روایت ہے ملفوظہ تنور شاہ کشمیری میں اللہ ونور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بھی روایت نقل کیا ہے اور اس میں یہ روایت ہے کہ الفرق بین سلاة الرجل و بین سلاة المرآہ یعنی مستقل حدیث ہیں انشاءاللہ اس کا حوالہ ہم آپ کو دے دیں گے دیو بندی حضرات نماز کے آخری رکعات میں کلٹے پہر پر کلٹے پہر پر بیٹھتے ہیں اور عورتوں کو کہے کولے پر بیٹھنے کا کہتے ہیں وہی تو میں نے عرض کیا کہ فرق والی روایت ہے مطابق نبی علیہ السلام کے آخری رکعات میں کلے پر بیٹھتے تھے وہ وضاعت کریں میں نے عرض کیا کہ حدیث ہے اس بارے میں مستدرہ کے حاکم کی روایت ہے انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کیا نبی علیہ السلام کی والدہ والد اور چچا عبد المطلق تیار یادہ علمی کیسے تھے فون نمبر 6822199 موبیل 033179409 جنتی ہے یہ کوئی عقیدہ کا مسئلہ نہیں ہے کشف الخفا و مزیل العلباس جو اللہ معجلونی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہیں اس میں اللہ معجلونی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نکل کی ہے برحال وہ فرماتے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندگ کیا تھا اور ان دونوں نے آپ پر ایمان لایا سم ماتا پھر دونوں کا انتقال ہو گئے یہ کوئی عقیدہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ صحیح ہے ان میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے سہا ستہ کے اندر اس قسم کی کوئی روایت نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ اللہ معجلونی رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نکل کی ہے کوئی تعلق نہیں ہے آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی تھے یا جہنمی تھے البتہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ معجلونی رحمت اللہ علیہ وہ ناقد الحدیث ہیں اور اس نے اس کو یہ حق نکل کیا ہے عقائد علماء دیوبند کے عقیدہ نمبر تین پر لکھا ہے زمین کا وہ حصہ جو نبی علیہ السلام کے جسم اتھر کو چھوئے ہوئے سب سے افضل ہے یہاں تک کہ کعبہ شریف اور عرش کرسی سے بھی افضل ہیں کہ آپ اس سے متفق ہیں جیہاں میں اس سے بالکل متفق ہوں آپ حضرات بات سمجھنے کی کوشش کریں یہ اس بات کو تو آپ مانتے ہیں کہ رسول پاک اللہ کے علاوہ ماسی واللہ اللہ کے علاوہ مخلوق خدا میں اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہیں مخلوق میں سب سے زیادہ افضل ہیں اور مخلوق کس کو کہتے ہیں کچھ تو بولو کہ جب اللہ تھے اور وہ نہ ہو تو اس کے بعد والے سارے کے سارے مخلوق ہوں گے عرش تو کئی ہزار سال بعد میں بنا ہے عرش مخلوق ہے کرسی بھی مخلوق ہے اور یہ مسلمہ بات ہے کہ مخلوق میں سب مانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے تو عرش و کرسی تو ظاہر ہیں وہ مخلوق ہیں ان سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں عقیدہ نمبر دو پر لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے قبر میں زندہ بلکل اسی طرح جس طرح ہم دنیا میں زندہ ہیں کیا آپ اس سے متفق ہیں بلکل اس سے متفق ہیں لیکن اس بات کو ذرا سمجھو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں قبر میں آپ مخلوق نہیں ہیں اور پھر اس مسئلوں کو بھی سمجھو وَلَا تَقُولُ لِمَا يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو بل احیاؤن بلکہ وہ زندہ ہے وَلَا كِلَّةَ شُورُونَ شہداء کے لئے عبارت النص اب آپ کیا سمجھیں گے عبارت النص سے ان کی حیات ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ وہ دلالت النص سے ثابت ہے دلالت النص اور عبارت النص کو آپ اس طرح سمجھیں گے آسان مثال میں آپ سے عرض کروں یہ دیکھ لو حدیث میں آیا کہ ہڈی سے استنجا نہ کرو بولو حدیث میں آیا کہ ہڈی سے استنجا نہ کرو کیوں جی وہ جنات کی غزہ ہے آپ کے بھائی فَإِنَّهَا عَزَادُ اِخْوَانَكُمْ مِنَ الْجِنَّ جنات اس کو کھاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا حدیث میں یہ کہیں آیا کہ پراتے سے استنجا نہ کرو آپ لوگ سو رہے ہیں نا آپ کو اللہ نے زوکھی نہیں دیا تو میں کیا کرو مردوں کو کیا سنا سکتا میں عرض کرو حدیث میں تو یہ آیا کہ ہڈی کو استنجا میں استعمال نہ کر دو اگر تیز ہڈی ہوگی ہو سکتا کہ زخمی کر دے پھر رومال سے ساف کرے یہ بھی صورت ہو سکتی اور یہ بھی ہے فرمایا کہ وہ حدیث تیز ہو یا نہ ہو لیکن آپ کے بھائیوں کی جنات کے فراغ ہے فَإِنَّا عَزَادُ اِخْوَانَكُمْ مِنَ الْجِنَّ جنات کے فراغ اس کو استعمال نہ کرو میں عرض کر رہا ہوں کہ حدیث میں تو یہ نہیں آیا کہ روٹی سے استنجا نہ کرو یا پراکے سے استنجا نہ کرو یہ حدیث میں ہے بھائی کچھ تو بولو نہیں ہے لیکن ہم کیا کہیں گے ہم یہی کہیں گے کہ جب وہ حدی خالص ہمارے غزہ نہیں ہے بلکہ ہمارے بھائیوں کے غزہ ہے اس سے جب استنجا کی اجازت نہیں دی گئی ہے تو پراتے سے بطری کا اولہ ہی اجازت نہیں ہوگی یہ ہے دلالت النصر جب وہ ادنا ہے مکمل وہ غزہ نہیں ہے جنات کے غزہ ہماری غزہ نہیں ہے دی ہتم ہو گیا وہ مکمل غزائیت اس میں نہیں ہے اس سے جب اجازت نہیں استنجا کی تو پراتے سے بطری کا وہ آلہ درجہ کے بطریقہ اولائی اس سے اجازت نہیں ہوگی اسی طرح میرے بھائی سمجھ لو شہدہ نبی سے ادنہ ہے ان کے لیے حیات ثابت ہے تو انبیاء کے لیے بطریقہ اولائی ثابت ہے اس کو کہتے ہیں دلالتنس قرآن نے شہدہ کی حیات کا اعلان کر دیا ہے جب اس کے لیے اعلان کر دیا ہے اچھا دوسرا مسئلہ ذرہ سمجھ لینا اللہ کرے کہ آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کرو یہ مسئلہ سمجھنے کی ہیں ہمارے بہت سے علماء ان کا بھی انشاءاللہ ذہن صاف ہو جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرر تبی قبر موسیٰ و ہو و قائم و یو سلی موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے میرا گزر ہو گیا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہا تھا اب علماء کہتے ہیں کہ جی بہت سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے کہ موجزتاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہا باقی موسیٰ علیہ السلام کیلئے ایسا مسئلہ باتیں ذرا سمجھ لینا دو چیزیں نبی کا اس مٹی کے نیچے دیکھ لینا اتنے من مٹی کے نیچے دیکھ لینا